سربل پالسی انام سن کر من میں کیول ایک ہی خیال آتا ہے ڈھیر ساری سمسیائیں جو ان بچوں کے ساتھ جنم سے ہی رہتی ہیں چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں انیکوں پرکار کی سمسیاؤں کا سامنا یہ بچے جنم سے ہی کرتے ہیں آج سے بیس سے تیس ورش پور کی بات کی جائے تو بہت کچھ ان بچوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا تھا اور ایکسرسائز ہی ایک ماتر افچار تھا ان بچوں کے لئے جیون میں آگے بڑھ دیتا ہے لیکن آج سے بیس ورش پور کی بات کریں تو بٹولینم ٹاکسن نام کی ایک انجیکشن مارکٹ میں آئی جس کا پرچار پرسار بہت تیجی سے پیپرز میں، ٹیلی ویزن کے مادیم سے بہت تیجی سے فیلنے لگا اور یہ مانا گیا کہ سربل پالتی کے چھتر میں یہ انجیکشن ایک چمتکاری اپائے کے روپ میں ہو سکتی ہے لیکن سمیں دھیرے دھیرے بیٹا گیا اور سمیں کے ساتھ ساتھ اس کا اپیوگ بھی کافی تیجی سے بڑھا لیکن کہتے ہیں نا کہ جن چیزوں کا اپیوگ تیجی سے بڑھتا ہے پرچار تیجی سے ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ الگ الگ بھرانتیاں بھی بشو میں پیلتی ہیں ایک سمیں اس کا اپیوگ جتنی تیجی سے اوپر کی اور بڑھا اتنی ہی تیجی سے اس کی اپیوگتہ کم بھی ہوئی اور اس کا گراف لگا تار نیچے کی اور آنے لگا تو کیا کارن رہے ہوں گے کیا یہ کھرچیلا زیادہ تھا کیا اس کے کوئی دشپرباہو بچوں میں دیکھنے کو ملتے تھے کیا اس کے اس تھان پر کوئی نئی تقنیق آ گئی تھی جس کا اپیوگ کیا جانے لگا کیا کارن رہے ہوں گے ایسی کئی طریقے کی قیریز ہمارے پاس بھی آئی ہماری یوٹیوب چینل پر ہمارے کمنٹ باکس ان طریقے کی کیوریز سے بھرے پڑے ہوئے ہیں انہیں کیوریز کے سولیوشن کے لیے آج ہم یہ کارکرم لے کر کے آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوم میں موجود ہوں گے ڈاکٹر جیتین کمار جین سر جنہوں نے اپنے کریئر کے شروعات آج سے پچیس ورش پور دو ہزار سے شروع کی لیکن دو ہزار پانچ سے لگ بہت بیس سالوں سے سرول پالتی کے چھیتر میں لگاتار کام کر رہی ہیں سر نے ایسی کئی نئی نئی تقنیقیں بھی ایجاد کی ہے ان بچوں کے علاج کے لیے جو سچ میں ان بچوں کے جیون میں ایک چمتکار ثابت ہو رہی ہے ان وشیوں کو لے کر بھی ہم آپ لوگوں کے لیے سیشن لے کر کے آئیں گے لیکن آج مکرتہ ہم لوگ سر کے ساتھ چرچہ کریں گے بوٹل نم تاکسن کے اوپر پر آپ کے دورہ پوچھے گئے جو بھی کریس ہیں ان کے اتر پانے کی کوشش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں اور ڈاکٹر جیتین کمار جین کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان سارے اتروں کو پانے کی جو آپ نے ہم سے پوچھے ہیں نمشکار دوستو جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ڈاکٹر جیتین کمار چین سر آج ہم لوگ سر کے ساتھ چرچہ کریں گے بوٹل نم تاکسن کے بشے میں اور وہ ساری دھانتیاں جو ہمارے نننے مننے بچوں کے بھاپوں کے من میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کے اتر ہم اپنے سر سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آئیے آج کی اس چرچہ کی شروعات کرتے ہیں سر آپ سے میرا پہلا پرشن ہے یہ بوٹل نم تاکسن کیا ہوتی ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور سرول پالسی بچوں میں اس کا کیا اپیوگ ہے بوٹل نم تاکسن جو ہوتا ہے ایک ترے کا ٹاکسن ہوتا ہے جو کی ماسپیسیوں میں جو نیرو مسکلو جنگسن ہوتا ہے جہاں سے ماسپیسیا کانٹریکٹ کرنے کے شروعات ہوتی جہاں پہ نیرو ٹرانسمنٹر ریلیز ہوتا ہے تو وہاں پہ انجکسن دے دیا جائے تو اس کو بلوک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ماسپیسیوں میں ویکنس آ جاتی ہے اور جو سکتپن ہے وہ کم ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کو آتنگوادی گدبریوں میں لوگ پہلے سامل کرتے تھے لیکن جو میٹیکل فیلڈ میں بہت اس کا استعمال شروع ہوا لگ بھک 1995 سے 2000 کے بیچ میں شروع ہوا جو اچھے دنگ سے شروع ہوئی ہے اور 2000 سے 2005 کے بیچ میں تو بہت تیجی سے اس کا استعمال میٹیکل فیلڈ میں ہوا تو اسی کو لے کر کے سربل پالسی بچوں میں اس کا استعمال ہونا شروع ہوا اور سربل پالسی میں کیا ہوتا ہے کہ ماسپیسیوں میں جو ٹائٹ ہوتی سپاسٹک سربل پالسی ہے دیسٹونک سربل پالسی ہے تو ایک اسپیسپیگ گروپہ مسلس ہوتی جو پرباویت ہوتی ہیں اس کے ماسپیسیوں میں جو ہاں پہ کنڈنس نیرو مسکلہ جنگسن وہاں پہ دے دیا جائے تو ٹائٹ پن ان کا کم ہو جاتا ہے جس سے ان کو تھیرپی کرانا کام کرانا تو رہا سا آسان ہو جاتا ہے اور جو میں نے شروعات کیا تھا دوہزار چار سے پانچ کی بیچ میں ہم نے اس کو شروعات کیا تھا تو اس میں لگا تھا کہ بہت ایک اچھا ایمپیکٹ سربل پالسی بچوں میں رہا لیکن ہر چیزوں کا ایک اتار چڑھا ہوتا ہے اور ویڈکل میں جب تک ہم ہر چیزیں پروف سمائے کے ساتھ جیسے جیسے آتی جاتی اسی صاحب سے ہم نے ٹریٹمنٹ پلان بھی بدلتے جاتے ہیں تو بوٹل ایم ٹاکسن پہلے بھی استعمال ہوتا تھا ابھی بھی ہوتا لیکن کم ہوتا ہے سر جب بات کرتے ہیں بوٹل ایم ٹاکسن کے استعمال کی تو اسے استعمال کرتے سمائے کن کن باتوں کا ویشش دھیان رکھنا آوشک ہوتا ہے اور اس کا پربھاؤ بچوں پر کتنے سمائے تک دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے دیکھیں بوٹل ایم ٹاکسن لگانے سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ رائٹ انڈیکیشن ہے اس پیسی بچے میں ہے کہ نہیں ہے رائٹ انڈیکیشن کا مطلب ہے کہ ایسی اسپاسٹیسٹی ہو جو کی تھیرپی بریش پلاسٹر سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے اور وہ ہمارے تھیرپی کرانے میں پرابلم کر رہا ہے پہلا تو رائٹ انڈیکیشن ہو گیا اس کے بعد میں ہم دھیان دیتے ہیں کہ دورز کتنا لگنا ہے زیادہ لگائیں گے تو اس کو ٹاکسنسٹی ہو سکتی ہے بہت کم لگاتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ نہیں پڑے گا تیسری جید کیسے لگاتے ہیں یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ پراپر ایگزامنیشن کے بعد ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ ایسے کون کونسی ماسپیسیاں ہیں جو کی ہم کو ٹائٹنیس بہت زیادہ ہے اور ہم کو تھیرپی کرنے میں پرابلم ہوتی ہیں تو وہ سیلٹ کر لیتے ہیں کی دورہ دیا جاتا ہے کیونکہ نارمل بچہ ہے سوئی سے بیسے ہی بچے ڈرتے ہیں اور ہم اوپیڈی میں لگاتے ہیں تو بچہ چل رہا ہے ہاتھ پر ہلا رہا ہے تو اس میں پراپر ڈوج انجکسن کا لگے گا نہیں اور یہ انجکسن کوشلی ہوتا ہے تو انجکسن بھی برباد جائے گا پراپر جگہ بھی نہیں لے گا تو ایمپیکٹ بھی نہیں اس کا آپ آئے گا اور انجکسن کے بعد اکثر ہم پلاسٹل لگا دیتے ہیں پلاسٹل لگانے سے اس کا جو ایمپیکٹ ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے کیونکہ باٹلم ٹاکسن اپنے آپ میں تین ہفتے بعد کام کرنا شروع کرتا ہے پلاسٹل لگانے سے ہفتے دس دن میں تھوڑا سے ایمپیکٹ آ جاتا ہے اور نارملی جو ایفیکٹ ہوتا ہے تین سے چار منہ ہوتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ پلاسٹل لگاتے ہیں پراپر انجکسن لگائے ہیں تو سال بھر تک ہمارا انجکسن کام کرتا رہتا ہے اور ایک اچھا ایفیکٹ بچے میں دیکھتا ہے جو کہ پچھلے 20 سالوں میں لگ بک ایک ہزار سے زیادہ بچے لگے اور سب ہی میں ریزلٹ ہم کو دیکھنے کو ملا تھا سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان بچوں کو برٹلم ٹاکسن کا انجکسن انڈر انیستیسیا دیا جاتا ہے تو کئی ہمارے ایسے اجوابک ہوں گے جو اس وقت ہمیں اور آپ کو سن رہے ہیں ان کے مند میں ویچار آ رہا ہوگا کہ اگر انیستیسیا کے انڈر میں یہ انجکسن دیا جا رہا ہے تو کیا بچوں کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرنے کی بھی آوشکتہ پڑتی ہے کیا دوسری بات جیدی پڑتی ہے تو کتنے سمائے تک بچوں کو ایڈمیٹ کیا جاتا ہے ہسپٹل میں اور کب وہاں تے چھوڑا جاتا ہے دیکھئے اس میں کسی طرح کی بہت لمبی چھوڑی انیستیسیا نہیں دی جاتی ہے نہ ہسپٹل میں ایڈمیشن کے ضرورت پڑتی ہے بچہ اتنا کمپرٹیبل ہو جائے کوم ہو جائے اس کے لئے انیستیسیا دیتے ہیں اس پر سڈیشن دیتے ہیں جس کا ایفیکٹ تین سے چار گھنٹے ہی رہتا ہے تو بچے کے پیرنٹس کو بچے کو لے کر ہسپٹل میں تین چار گھنٹے رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا کھانا پر نہ شروع ہو جاتا ہے اور بچے کو ڈسچائز کر دی جاتا ہے اور وہاں پر کسی طرح کی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سر اس انجیکشن کا استعمال ہمارے سی پی بچوں پہ زیادہ سے زیادہ کتنی بار تک کیا جا سکتا ہے دیکھیں کیا ہوا کہ پچھلے پیس سالوں میں جب ہم نے شروعات کیا تھا تو اکثر ہم نے کوشش کرتے تھے کہ ایک ہی بار لگائیں کیونکہ کاشلی انجیکشن تھا پہلے تو ہمارا ادیس یہ تھا بہت جرورت ہے ٹائٹ پنج زیادہ ہے تھیرپی پر آپر نہیں ہوتی ایک بار لگا دیتے تھے لیکن جیسے جیسے بیس سالوں میں ریسرچ بڑھا تو پتہ لگا کہ ہم انجیکشن کو تین سے چار بار سے زیادہ بار لگاتے ہیں تو ماسپیسیا کیا ہوتی ویسٹنگ ہوتی ویسٹنگ ہونے کے ساتھ میں ماسپیسیوں کی جگہ فیٹ ڈپوزٹ ہو جاتا ہے تو طاقت ختم ہو جاتی ہے فائبروسیس ہو جاتی ہے سائز اس کا کم ہو جاتا ہے لگانا بھی پڑتا ہے تو ایک بار یا دو بار لگاتے ہیں پورے اپنے ہم ڈاٹا کی بات کریں گے تو میکسیمم تین بار ایک دو بچوں کو لگا ہوگا دو بار آٹھ دس بچوں کو اور سب ہی کو سنگل بار ہی لگتا ہے کیونکہ ہم تھیرپی پرابر کرتے رہتے ہیں پرابر بریس کو دوبارہ لگانے کی ضرورت پرتی نہیں ہے اور لگانا بھی نہیں چاہیے ویاجیانک تتھو پر آدھارت اس طریقے کی زیادہ جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا اور یہ چرچہ اگر آپ کے لیے اپیوگی ہو تو اسے شیئر بھی ضرور کریں کیونکہ یہ اوروں تک پہنچے گی تب ہی تو بات آگے پڑھے گی سر آپ سی پی کے چھیتر میں تقیباً بیس ورشوں سے کام کر رہے ہیں بیس ورشوں سے ادھک کا سمیہ ہو چکا اس چھیتر میں آپ کو کام کرتے ہوئے تو کیا آپ کو بچوں میں اس کے کوئی دش پرابہ بھی دیکھنے کو ملے تھے یا نہیں دیکھئے جہاں تک میں نے خود ہی بتایا کہ جب میری سروا سربل پاسی بچوں میں ٹریٹمنٹ کو لے کر کے ہوئی تو بوٹل ایم ٹاکسن پلاسٹر پراپر سوز جو اے فو ہوتے ہیں اور تھرپی سے ہوئی تھی لیکن بیس سالوں سے کرنے کرتے 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 جو ہمارے تھرپیسٹ اتنے ٹرینڈ اب ہو گئے ہیں کہ ان کو اب جو ہماری ہم کو یہ باتیں سمجھ میا جو ریسرچ میں بھی پروب ہوا ہے کہ جو ہماری ٹائٹ پن ہوتی ہے بچوں کو پراپر ایکٹیوٹیز کرائی جائے برین کو اسٹوملیٹ کیا جائے پراپر ان کی جو کریپنگ کرالنگ اسٹرننگ طاقت بڑھانے والے ایکسسائجز کرتے ہیں ریلیکسیشن پاوڈر مساج کرتے ہیں تو ان بچوں میں اب ہم باٹل ایم ٹاکچن کی انجکسن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو یہ بہت بڑا چینجز دیکھنے کو ملا ہے جو بیس سالوں میں ہم کو ملا ہے تو اس لئے اب باٹل ایم ٹاکسن کا استعمال سال میں چار پانچ بچے چھ بچے دس بچوں کو ہی پڑتا ہے بہت ریئر پڑتا ہے اور انہی بچوں کو کرتے ہیں جن کی سکتپن بہت زیادہ ہے اور پلاسٹر سے بہتر نہیں ہو پارے پیرنٹس کو کیونکہ پراپر تھیرپی گائیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے اکثر ہمارے جو تھیرپیسٹ ہوتے ہیں وہ ایسے بچوں کو اسٹریچنگ کراتے رہ جاتے ہیں اسٹریچنگ پہلے بہت اپروپ بٹل ایم ٹاکسن کی جگہ پر سکت ماں سپیشو کو ٹھیک کرنے کے لئے لیکن اسٹریچنگ یہ طریقہ غلط ہوتا ہے جو آئین موبیل آئیسن جو کراتے ہیں انگلیا چلا رہے ہیں پیر چلا رہے ہیں بہت سارے بچے جتنے بچے میں دیکھنے کو ملتا ہے جو باہر سے کرا کے آتے ہیں لگ بک 99% بچوں میں یہی سب ہوتا رہتا ان کی وجہ سے جو ٹائٹ پن ہے وہ کم تو نہیں ہوتا لیکن بہت سارے جو ڈیسٹونک پیٹرن وہ ڈپ لپ ہو جاتا ہے تو یہ صحیح ڈنگ سے تھرپی کراتے ہیں پراپر بریسنگ کرتے ہیں پراپر اپ ٹریننگ لے کام کرتے ہیں تو ہو سکتا بٹل ٹاکسن کا استعمال نہیں ہی کرنا پڑے ان چیزوں کا دھان سب ہی پرنس کو کرنا بہت ضروری ہے سر سمائے کے ساتھ تقنی کی ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی بٹل ٹاکسن کی جگہ پہ پلاسٹر کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں تو کیا اس کے پیچھے کوئی وشیش کارن ہے یا اس کا کوئی وشیش پر بہت بچوں پر پڑتا ہے اس پر کچھ پر بہت دیکھیں جہاں تک پلاسٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا سب سے پرانا طریقہ ہے اور old is gold is always کبھی بھی وہ فیل نہیں ہوتا ہے تیڈیشنل طریقہ ہے وہ تو باٹل ٹاکسن ہوتے ہیں اور اس کا ایمپیک لیتا ہے بار بار لگانا پڑے تو ماں سپے سیاں ہو جاتی ہیں تشلے ان کی جگہ پر ہم ایسے بچوں میں جرورت پڑتی سب سے پہلے پلاسٹر ہی لگاتے ہیں پلاسٹر پلاسٹر وہ بچے کمفرٹیبول ہوتے ہیں تو کلینک پر لگ جاتا ہے نہیں کمفرٹیبول پلاسٹر پلاسٹر پلس دمائیاں پراپر تھیرپی بریس وہ ہمارے باٹلیم ٹاکسین تھیرپی پلس بریس کے برابر ہیں تو ایمپیک دونوں کا ایک جیسا ہے تو باٹلیم ٹاکسین ایسے بچوں میں کیوں لگا جائے ان چیزوں کو دیکھتے بھئیے پلاسٹر کا ایستعمال زیادہ کرتے ہیں باٹلیم ٹاکسین کا استعمال بھی کرتے بہت ریئر ہو گیا ہے باچ کل لگانے کے لئے ہمارے ترشلا فاؤنڈیشن پریوار کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کے امیباب کو بھی خیال رکھتے ہیں کاؤٹلیر چیزوں کی استعمال کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ بچے ہمارے صحیح علاج کے ذریعے ٹھیک ہو سکیں اور مکھ دھارا کے ساتھ جڑ سکیں سر اگلا پرشن میرا آپ سے یہ ہے کہ کئی بچے میں ایک بار یا ایک سے ادھ بار بٹلن ٹاکسین کا یا آنے والے بھوش میں یہ چانس ہیں کہ ان بچوں کو سرجری کی آوش کتہ نہیں پڑے گی دیکھیں سرجری کی آوش پڑے گی کی نہیں پڑے گی اس کا بٹلن ٹاکسین پلاسٹر سے کوئی ریلیشن نہیں ہے دیکھیں سرجری ہمیں کیا ہمارا ادیس ہوتا ہے سربل پالسی بچہ جو ہے اس کی maximum efficiency تک اس کو لے کر جائے اس کے جو ایکٹیوٹیز کی سکھانے میں جو سمسیاں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں کی ما سپیشیو میں ٹائپ پنا جاتا ہے ہاتھ پر میں ترچھا پنا جاتا ہے جس کی وجہ سے اپنا کام سچار اپسے نہیں کر پاتے ہیں ہر چیزوں کا ادیس الگ ہوتا ہے ہمارا ادیس بچے کو ٹھیک کرنا اور ایسے سربل پالسی بچوں کو سولہ سال تک فالو اپ میں رہنا بہت سکت جرورت ہوتا ہے ایسے بچوں میں محنت کرتے رہ گئے تو ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اوز اپنے پیرو پہ کھڑا ہو کر چلے گا اس کے ساتھ میں اس کو ضرورت پر سکتے چھڑی کی واکر کی الگو کر چھز کی لیکن محنت کریں گے تو ریزل جرور ملتے ہیں لیکن پراؤپر تھیرپی جو اکثر ایسے ابیبھاوک ہمارے سیکھ نہیں پاتے ہیں اور ادھکتر سینٹروں بے جو اس سے بھی زیادہ بہتر عمر بتائی تو دو سال کا ہوتا ہے ان دو سے چار سال کی عمر کے بیچ میں جو میکسیمم جو فنکشنل قیویبیلیٹی ہے وہ کیول ان بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں ٹریننگ دینا ہے جو ایکٹیویٹیز وہ نہیں کر پار ہیں جو ماں سپیسیوں میں جو کمجوری ہے ان کو طاقت گو بڑھانا ہے جو بیلنس کا ایسوس ہے ان کو بیلنس سکھانا ہے پراپر بریسنگ دینا ہے ان سب کے کرنے کے باوزور ایت چھ سات سال کی عمر میں ہات پاروں میں ترچھا بنے تو سجری کی ضرورت پڑتی ہے اور سجری کی ضرورت اکثر دو سمائے پہ پڑتی ہے سرو ات میں سات سال سے نو سال کے بیچ میں اور تیرہ سے پندرہ سال کے بیچ میں جب مچور ہونے لگتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ سجری اور ترپی اور باٹل ٹاکسن کا یوز سر کسی پیشنٹ کو پلاسٹر یا بٹوکس دیا گیا یا کسی کارن سے اس کے ایکسر سائزز میں ترپی میں کسی طریقے کی لاپروہ ہی تو اس بچے پر اس پر 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 دیکھیں جیسے میں نے بتایا باٹل ٹاکسن انجکسن کسی کو دیا گیا تو ترپی نہیں کراتے تو کوئی ادیس تھا اس کی پورتی نہیں ہوگی ادیس کی پورتی کا مطلب یہ ہوتا ہے باٹل ٹاکسن کا لگانے کا ضرورت تھا سکت مانس پیس اس کو ڈھیلہ کرنا تھا اور ڈھیلہ کرنے کا عمر ہوتا 3 سے 4 مہنے تک میکس ایمپیکٹ آگیتا ہے پر 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 جرور ہو جاتا تو اس لیے ایت انجکسن لگتا ہے پلاسٹر لگتا ہے تو پر 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 تھرپی جرور کرائیں جیسا بھی سمجھ نکال کے کراتے ہیں اس سیشن کا آنت کرنے سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا ہماری ابی باقو کے لیے دینا چاہیں تو آپ دے سکتے جیسے جھٹکوں کانا بولنا پانا بار بیمار پرنا دیکھنا سننا بہت ساری سمجھ آئے ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں جو ریشرچ چل رہا ہے اسے ایک بات تو یہ پروب ہو چکی ہے کہ ہم صحیح دنگ سے تن دن من سے لگتے ہیں تو سو میں اسی پرسط بچے اپنے پیرو پہ کھڑے ہو کر چل سکتے ہیں 60% تو پوری طرح سے انڈپینڈن کسی سارے کی ضرورت نہیں پڑے گی 20 سے 30% بچوں کو چھڑی سوا کر کی ضرورت 10% بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا گردن نہیں روک پاتا ہے کمر نہیں روک پاتا ہے ان کو بینچر کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کی سہیتہ ان کو ضرورت پڑے گی اور 70% سے زیادہ بچے اپنے پیرو پہ کھڑے ہو کر سکتے ہیں پڑھ لکھ سکتے ہیں پریبار بھی چلا سکتے ہیں لیکن جو سمسیائیں آتی ہیں شروعات ہوتی عمر سے جب پیچہ پیدا ہوتا اس کے 6 مہنے پہ پر پر ڈائیگنوز بن جاتی ہے اسی سمجھ سے برین کا اسٹروملیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شربل پالسی ہوتی برین کی سمسیہ ہے برین ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا جو نارمل بچے کرتے ہیں تو ایسے بچوں کو جو اکٹیوٹی سبچہ کرنے پاتا اس میں ٹریننگ دینا ہے جو چیزیں اس میں سمجھ ہیں گردن نہیں روکتی تو گردن پہ کام کرنا ہے دیکھنے میں پرابلم میں دی بیجن اسٹوملیشن کرنا ہے کمر نہیں روکتی تو کمر کی طاقت بڑھانا ہے اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ٹریننگ دینا ہے ریپیہ کر کے بہت ساری جو طور طریقے ہمارے ریس میں پھائلے ہوئے ہیں نام الگ الگ دے دی جاتے ہیں جس سٹریچ جوائن موبیلیزم اسٹرم سل تیرپی بہت ساری دماؤں کا استعمال ان کا کوئی سربل پالسی میں نئی پلیس ہے پلیس ہے خود سکھنا ہے خود سمجھنا ہے بچوں کو ساتھ سمجھ دینا ہے پورا دن بچوں کے ساتھ لگنا ہے ایسے بچوں کو بچوں کو بیچ میں چھوڑنا ہے بڑے ہو جانے پر پلیس سکول میں ڈال نا ہے ایسے سب کر لیتے ہیں تو پرتیک بچوں کا بھویس ہم اجل بنا سکتے ہیں خود سیکھ کر سمجھ بچے گا پیسہ بچے گا اور اپنے بچوں کا بھویس اوز اجل بنائیں گے میں آشا کرتا ہوں ڈاکٹر جین کے دورہ بتائی گی چیزوں کو آپ دھیان رکھیں گے اور آپ کے دورہ آئی ہوئی queries کے آنسر آپ لوگوں کو مل چکے ہوں گے اگر آپ کے من میں اور بھی queries آتی ہیں تو نیچے ہماری comment box میں اسے لکھر کے دیں آگے آنے والے sessions میں ہم سر کے ساتھ انہی وشو کو لکھر کر کریں گے اور یہاں سے جانے سے پہلے ہماری چینل کو subscribe کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور ان ویڈیو کو شیئر کرنا بھی کیونکہ جب یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچے گی تو آپ کے ساتھ ساتھ اور کے بچوں کا بھی بھلا ہو پائے گا دھنی بات